سال 2010 میں آئی عجی دیوگن اور عمران حاشمی کی سپر اٹھ فلم ون سپونے ٹائم ان مومبئی جو کی مافیا گینگسٹر لیڈر حاجی مستان مرزا اور انڈرورڈ ڈون دہود ابراہیم کی لائپ پر بیس تھی اور منوج باج پائی کی ستیا اور سنجدت کی واشتہ مووی کے بعد اس لیول کی انڈیا کی دوسری گینگسٹر ڈراما مووی تھی ون سپونے ٹائم ان مومبئی میں عجی دیوگن نے سلطان مرزا کے نام سے حاجی مستان مرزا کا رول نبایا تھا پر آپ کو بتا دوں کہ سلطان مرزا کے رول کے لیے عجی دیوگن پہلی پسند نہیں تھے عجی دیوگن سے پہلے اس رول کے لیے سنجدت کو چنا گیا تھا پر کنی کارونوں کی وجہ سے سنجدت اس فلم کو نہیں کر پائے تھے جس کے بعد اس رول کے لیے عجی دیوگن کو کاشٹ کیا گیا تھا اور میرے حساب سے عجی دیوگن نے اس رول کو بہت زبردشت طریقے سے نبایا ہے بھائی دوی آپ کو کیا لگتا ہے کیا سنجدت اس رول کو عجی دیوگن سے اچھا نبا سکتے تھے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتانا